بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم حقوق شیخ و رعداب شیخ حکم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شرفلی صابتہ نبی نور اللہم القدہ کی ملفوزات اور ارشادات جس کا انتخاب کیا ہے شیخ علی رب العجم عارب باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے حقوق شیخ اور عداب شیخ عز ملفوزات کمالات اشرفیہ فرمائے کہ بدون صحبت شیخ اگر کوئی لاکھ تسبیحی پڑتا رہے کچھ نفع نہیں حضرت فاجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خود ذکر اللہ میں یہ کیفیت ہونے چاہیے تھے کہ وہ خود ہی کافی ہو جایا کرتا صحبت شیخ کی کیوں قید ہے فرمائے کہ کام بناوے گا تو ذکر اللہ ہی بناوے گا لیکن عادت اللہ یو ہی جاری ہے کہ بدون شیخ کی صحبت کیے نیرا ذکر کام بنانے کے لئے کافی نہیں اس کے لئے صحبت شیخ شرط ہے جس طرح کارڈ جب کریگی تلوار ہی کریگی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی کی مٹھی میں یعنی کسی کے قبضے میں ہو ورنہ اکیلے تلوار کچھ نہیں کر سکتی گو کارڈ جب ہوگا تلوار ہی سے ہوگا ملفوظ نمبر دو فرمائے کہ تین حق مرشد کے ہیں رکھ اس کو یاد باگھوٹی مارے ہوئے نا تین حق مرشد کے ہیں رکھ اس کو یاد اعتقاد و اعتماد و انقیاد اعتقاد منع یعنی مکمل عقیدت ہو شیخ سے اعتماد کی اعتماد بھی اس پر انقیاد کہ دلی طور پر اس کی تابداری انسان کرے نمبر تین فرمائے کہ شیخ کامل کے پہچان یہ ہے کہ شریعت کا پورا متبع ہو بدت اور شرک سے محفوظ ہو کوئی جہالت کی بات نہ کرتا ہو اس کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ اثر ہو کہ دنیا کی محبت گھٹتی جاوے حق تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاوے اور جو مرض باطنی بیان کرو اس کو توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرے اور جو علاج تجویز کرے اس علاج سے دم بدم نفع ہوتا چلا جاوے اور اس کے اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جاوے نمبر چار فرمائے کہ حمد سے اگر انسان کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں اور یہ حمد پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے یا اسے تعلق پیدا کرنے سے نمبر پانچ فرمائے کہ ایسے کو مرید کرنا مناسب نہیں جس کا عدب شیخ کو کرنا پڑے بلکہ ایسے کو کرنا چاہیے جس کو چاہے کہہ سکے فرمائے کہ جب تک نسبت راسخ نہ ہو جائے مختلف بزرگوں سے ملنا اچھا نہیں کسی کے پاس بقصد استفادہ و برکت نہ جاوے مزارات پر بھی اس قد سے نہ جاوے اور بعد رسوخ نسبت خود ہی جانے کو دل نہ چاہے گا پھر فرمائے کہ طالب کا تو اپنے شیخ کی نسبت یہ مسلق ہونا چاہیے فرمائے وہ عورت فاہشہ ہے جو اپنے خاون کی سوا دوسرے پر نظر کرے اسی طرح مرید کو اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے پر نظر نہ کرنی چاہیے شیخ کو یہ سمجھے کہ میری لئے سب سے انفع یعنی سب سے زیادہ نفع والا یہی ہے اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں کہ مطلوب ایک ہی ہو پھر فرمایا کہ جس طرح وحدت مطلب ضروری ہے اسی طرح وحدت مطلب ضروری ہے البتہ نسبت راسخ ہو جانے کے بعد پھر جہاں چاہے جاوے جہاں چاہے اٹھے جہاں چاہے بیٹھے فرمائے کہ بعد تکمیل کے پھر شیخ کا دخل تربیت میں نہیں رہتا نہاجت رہتی ہے خود من جانب اللہ بلا واسطہ اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے طالب شیخ سے مستقنی ہو جاتا ہے جیسا کہ مشاتہ یعنی بن سوارنے والی بیوٹی پالر کرنے والی خاتون بنا سوار کر دلہن کو دلہا تک پہنچا دیتی ہے اس کے بعد پھر وہاں اس کا گزر نہیں ہوتا البتہ شیخ کا جس کی بدولت اس کو یہ وصول اللہ مؤسر ہوا ہے ہمیشہ ممنون رہنا چاہیے ورنہ ناشکری موجب زوال ہو جاتی ہے ہمیشہ